بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرد اور دوسرا عورت ایک مرد اور دوسرا عورت اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کرنا حکمت پر مبنی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب اولاد کی نعمتیں دینا چاہا تو کسی کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیں اور کسی کو بیٹے ہی بیٹے دی اور کوئی فرمایا ایسا بھی تھا کہ جس کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے گئے اور کوئی ایسا بھی رہا کہ جس کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانج رکھا یعنی اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی میرے مہتر و مزید و دوست و مزید و مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کی اولاد اس وقت نہیں ہیں یا وہ لوگ جانتے ہیں کہ جن کی اولاد بہت عرشے کے بعد پیدا ہوئی ہیں ان کے دلوں کے اندر اپنی اولاد کی کتنی قدر ہوتی ہیں اور وہ اس نعمت کا کتنا احترام اور احترام کرتے ہیں اس لئے میرے مہتر و مزید و اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کو جب اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے تو پھر ماں باپ کے ذمہ اولاد کی کچھ حقوق بھی لگا دیا اور یہ میرے مہتر و مزید و بلکل فرمایا کہ اٹل حقیقت ہے کہ ہر جو ہر وہ ماں باپ جو اپنی اولاد سے مستقبل میں اپنا عدب اپنا احترام اپنا اکرام اپنی خدمت چاہتے ہیں ان ماں باپ کو میرے مہتر و مزید و اپنی اولاد کو بچمنحی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تربیت دینا اشد ضروری ہے جہاں ماں باپ میرے مہتر و مزید و اپنی اولاد کو سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق فرمایا کہ جو ہر تربیت نہیں دیتے ہیں وہاں میرے مہتر و مزید و اولاد بھی بڑی ہو کر اپنے ماں باپ کا عدب اور احترام نہیں کرتی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روح سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماں باپ کے ذمہ اولاد کے پانچ حقوق ہیں اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو خواہ لڑکا ہے یا لڑکی تو اس کے دہنے کان میں آزان دینی ہے اور بائیں کان میں اقامت دلوانی ہے یہ میرے مہتر و مزید و دوستور بزرگو کیوں کروایا تاکہ یہ بچہ بچپن ہی سے جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کان اس کے کان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی رسالت اور فرمائیں نماز اور فلاح کی دعوت جو ہے وہ اس کے دل اور دماغ تک پہنچنے والی بچے ذرا میرے مہتر و مزید و نظام تو دیکھی کہ جب بچہ پیدا ہو تو حکم اور دعوت یہ دی گئی کہ فرمائیں کہ بھئی آپ اس کے دہنے کان میں آزان اور اقامت دو اور جب وہ بچہ فرمائے کہ مر جائے تو حکم یہ دیا کہ آپ اس بچے کے اوپر نماز جنازہ پڑھو گویا کہ آدمی جو ہے فرمائے کہ دنیا کے اندر جب آئے تو اس کو آزان دی جائے اور جاتے ہوئے فرمائے کہ اس پر نماز پڑھائی جائے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسا وقت گزارے جیسا کہ ایک آدمی آزان کے بعد نماز کے انتظار کے اندر وقت گزارتا ہے دوسرا میرے مہتر و مزید و حق جو ماباب کے ذمہ اولاد کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب فرمائے اولاد پیدا ہو تو تحنیق کا عمل کیا جائے یہ آج ہمارے فرمائے کہ معاشرے کے انبر بلکل معدوم ہو چکا ہے شاظ و نادری ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ بھی پتا ہو کہ میرے بچے کی تحنیق کس نے کی ہے جبکہ مستقل سنت عمل ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق تھا اس تعلق کی بنیاد پر جب ان کے یہاں اولاد ہوا کرتی تھی تو وہ اپنی اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے اللہ کے رسول اپنے موہ سے چبا کر اس بچے کے تعلق پر لگا دیا کرتے وہ بچہ اس کو چاٹتا رہتا اسے تحنیق کا عمل کہا جاتا ہے اور یہ عمل میرے محترم ختم نہیں ہوا بلکہ یہ عمل آج بھی باقی ہے اس لئے فرمایا کہ جو کوئی فرمایا مسلمان اپنی اولاد کی تحنیق نہیں کرواتے ہیں فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کے بہت بڑے حق کو پامال کرنے والے بن جاتے ہیں اس لئے آج کے دور کے اندر کسی عالم دین کسی بزرگان دین یا اپنے ای گھر کا ایسا کوئی صفات والا آدمی ہو کوئی صفات والی عورت ہو اس کے ہاتھ سے اپنے بچے کو برکت کے لئے تحنیق کا عمل کروانا اشد ضروری ہے اور اگر ماں باپ نے اس معاملے کے اندر کمی کوتاہی کا معاملہ کیا تو پھر میرے محترم مزید وعند اللہ اللہ کے دروار میں ماں باپ کو جواب دینا ہوگا تیسرے نمبر پر ماں باپ کے ذمہ جو اولاد کا حق بنتا ہے وہ ہے عقیقہ دنیا کی تمام کی تمام اقوام میں کموں بیش یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب ان کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کوئی محفلے لگائی جاتی ہیں شریعت نے بھی اس بات کو قائم رکھا کیونکہ یہ فرمایا کہ انسان کے مزاج کے اندر یہ بات موجود ہے سنانچہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصد سے قبل یہ معاملہ تھا کہ کفار مکہ جو تھے وہ بھی عقیقہ کا عمل کیا کرتے تھے لیکن ان کے اندر دو بات ہوا کرتی تھی ایک عقیقہ صرف لڑکی کا ہوا کرتا تھا وہ لڑکی کا عقیقہ نہیں کرتے تھے دوسرا جب عقیقہ کے جانور کو زبا کرتے تھے تو اس کے فرمایا کہ خون کو لے کر بچے کے سر پر مل دیا کرتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصد ہوئی تو جہاں اور بہت ساری خرافات کا صدباب کیا گیا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ کو تو باقی رکھا لیکن عقیقہ کے اندر سے ان دو باتوں کو ختم کیا اور فرما دیا کہ آج کے بعد کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو عقیقہ بہرحال کرنا پڑے گا اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ عقیقہ کے فرمایا کہ جانور کے خون جو ہے وہ اس کے سر پر نہیں لگایا جائے گا اب اس کے بدلے میں کچھ تو دینا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کے یا بچی کے سر کے بال اترواؤ اور اس کی جتنی فرمایا کہ مقدار بنتی ہے جتنا وزن بنتا ہے اسی کے وزن کے بقدر چاندی جو ہے وہ اللہ کے نام پر صدقہ کرنے والے بن جائے دو باتیں یہاں آپ عدرات کے سامنے میں عرض کرتا چلو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ذہن بنا لیا گیا ہے کہ جی لڑکا ہو تو دو بکرے ضروری ہیں اور لڑکی ہو تو ایک بکرہ ضروری ہے یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لڑکی کے لیے بکرہ اور لڑکی کے لیے بکری ضروری ہے یاد رکھے گا میرے دوست اگر اللہ تعالی نے وسعط دی ہے تو آپ لڑکا اور لڑکی دونوں ہی کے لیے دو دو بکرے ضرور کریں اللہ نے وسعط نہیں دی تو آپ لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے ایک ہیکی کی جانور ضرور کریں دونوں سورتوں میں عقیقہ ہو جائے گا تیسری اور سب سے احمد جو میں فلوق دو تین سالوں میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں آج کے لیے ہمارے یہ عقیقہ جو ایک فیشن بن چکا ہے بڑے دب پیمانے پر دعوتی کی جاتی ہیں بڑے پیمانے پر معاملات کی جاتے ہیں اب آدمی کے اندر فرمایا کہ دم خم ہو تو ٹھیک ہے بھئی آپ کو دو بکرے ضرور کرنے چاہیے اب لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں مولی صاحب ایک بکرے کی قیمت کے اندر فرمایا کہ بچیاں مل رہی ہیں کیا اتنے میں ایک بچیاں لے لوں دو بکروں کی قیمت میں بچیاں ملیا مجھے گوشت زیادہ میسر آ جائے گا تو میرے دوست آپ کو گوشت کے حصول کے لیے عقیقہ کا فرمایا عمل تھوڑی دیا گیا ہے کہ آپ بہت زیادہ گوشت اس سے حصول کرنے والے بنیں وہ تو اللہ تعالی نے بکر عید کے موقع پر آپ کو کہہ دیا کہ لینال اللہ لحوموہا ولا دماؤہا ولا کیینالہ التقویٰ منکم گوشت بھی تیرا کھون بھی تیرا کھال بھی تیری جہاں چاہے جس مسرف پہ چاہے اسے پر استعمال کر میرے پاس تو تیرا تقویٰ آئے گا حقیقہ کے معاملے کے اندر انسان کو بکر زبا کرنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے اس کے اندر آپ سو کو نہ صحیح پچاس کو دعوت دے دیں لیکن کم از کم ایک سنت کو تو کما حق پہو ہم ادا کرنے والے بن جائے اس لئے میرے بہت رہ مجھے تو اس معاملے کے اندر اس بات کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے اس معاملے میں اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ کسائیوں کو لے کر چلے جاتے ہیں اب یہ کسائیوں کی ترقیبیں بہت زیادہ چلتی ہیں وہاں جانے کے بعد کہ یار تو دو بکرے لے رہا ہے اتنے میں تجھے بچیاں دلا دیتا ہوں اب وہ شیطان تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہی ہوتا ہے کہ چلو کسی نے کسی درجے سے جو ہے اس کی ثواب کے اندر کمی لے آؤں یا اس کو سنت سے میں کسی نے طریقے سے تھوڑا بہت دور کر دوں آپ کا عقیقہ ہو جائے گا لیکن عقیقہ کا جو حق ہے وہ اسی صورت میں آدھا ہوگا جب آپ اپنے بچے کے عقیقے اندر بکرے کو زبا کرنے والے بنیں گے چوتھے نمبر پر میرے محترم محسوس و محباب کے ذمہ جو اولاد کا حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو ان کا اچھا سا نام رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمو بی اسمائی الانبیاء تم اپنی اولاد کے نام جو ہے وہ نبیوں کے نام پر رکھنے والے بن جاؤ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک لخت جگر کا نام ابراہیم رکھا اور اسی طرح فرمایا کہ تم فرمایا کہ یا تو ایسا نام رکھو جو با معنی ہونے چاہیے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کا نام حسن اور حسین رکھا اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بیٹی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر رکھا اس طرح میں نے مہترمزیز و بامانہ نام ہونے چاہیے آج کے لیے ہوا بڑی گندی چل چکی ہے کہ اچھے نام کے چکرے میں اور فرمایا ناپید نام یعنی ایسا نام جو کسی کا بھی نہ ہو ایسے نام کے چکروں کے اندر مہینوں مہینوں گزر جاتے ہیں اور لوگ اپنی اولاد کا نام ہی نہیں رکھتے اب کوئی پشتو زبان کی طرف آج کل ہم اپنی برادری کی بات کریں کوئی پشتو زبان کی طرف پدم اٹھا رہا ہے اس کے اندر سے کوئی اچھا نام ملا مانا پتا ہو یا نا پتا ہو حالانکہ ہمارے پتھان بھائیوں کا نام تو نوے فیصد جو ہے ماشاءاللہ اللہ اس کے رسول اور صحابہ اکرام کے ناموں پر ہی ہوتا ہے عبدالل اور اللہ تو ان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ ان کی قوم کے اندر گھس کر ایسے الفاظ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو زندگی گزر جاتی ہے باپ کو بھی پتا نہیں ہوتا ماں کو بھی پتا نہیں ہوتا میرے بچے کا نام کیا ہے اس کا نام لینا کس طریقے سے بڑی زیادتی ہے انتہائی درجہ زیادتی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا کس کے نام سے باپوں کے نام سے بہت لوگ سمجھ دیجئے ہمیں ہماری ماں کے نام سے پکارا جائے گا یہ غلط بات ہے پوری کی پوری دنیا کے اندر ایک ہی فرمایا انسان ایسا ہے جسے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن اس کی ماں سے نام سے پکارا جائے گا غالق عیسی بن مریم وہ حضرت عیسی علیہ السلام ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کو بن باپ کے اپنی قدرت سے فرمایا کہ پیدا فرمایا اور ان کو اپنی نشانی بنایا اس لیے ان کے علاوہ کسی کو بھی قیامت کے دن فرمایا ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا ہم میں سے ہر آدمی اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا اس لیے اپنی اولاد کا نام رکھنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے پہلے تو آپ کا فرمایا حق یہی ہونا چاہئے کہ فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا تعیون ہو جائے ورنہ انبیاء اکرام کے ناموں میں سے کسی نام کا تعیون ہو جائے ورنہ پھر صحابہ اکرام تابعین تبہ تابعین بزرگان دین لیکن میرے مہترم عزیز جلد سے جلد اس نام کے فرمایا کہ تعیون کا احتمام اور خیال کر لینا چاہئے پانچمے نمبر پر میرے مہترم عزیز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکرمو اولادکو اپنی اولاد کا اکرام کرو عزت کرو احترام کرو اور اپنی اولاد کو بہترین عدب سکھاؤ اس معاملے کے اندر بڑی کمی کوتا ہی پائی جاتی ہے آج میرے مہترم عزیز پہلے ہی دن سے اپنی اولاد کو یہود و نصارہ کے طرز پر چلانا اور یہود و نصارہ عیسائیوں پارسیوں کے اسکولوں کے اندر پڑھانا بڑے فخر کی بات سمجھے جاتی ہے بچی دس دس بارہ بارہ سال کی ہو جاتی ہے گھٹنے سے بھی اوپر بچی کا فراق ہے اور صبح صبح یہ باب اپنی جوان بچی کو جوانی کے قریب ہے اس کو چھوڑنے جا رہا جبکہ حیاء بھی نہیں آتی ہے سوچ بھی نہیں ہے سمجھ بھی نہیں ہے وہاں جانے کے بعد بچی کا ذہن کیا بنتا ہے یا بچے کا ذہن کیا بنتا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچا جاتا پھر دین اور دینداروں سے تو دور رکھا جاتا ہے کہ مبادہ ملہ نہ بن جائے اگر ملہ بن گیا تو پھر فرمایا کہ کھائے گا کہاں سے تو ما شاء اللہ آپ چلے جائیں پانچوں کی پانچوں ممبروں پر علماء اکرام کو جا کے دیکھ لیں پھر انشاء اللہ یہ اشکال آپ کے ممبروں پر نہیں آئے گا کہ کھائے گا کہاں سے اس لیے میں ہر بار ارز کرتا ہوں پھر ارز کر دیتا ہوں کہ ساری کی ساری دنیا کے اندر میرے خیال ہے شاز و نادر بھی کوئی ایسی مثال نہیں ہوگی کہ کسی عالم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہو اور وہ بھوک سے ایڑیاں رگرتے رگرتے مر گیا ہو کھاتے کھاتے مرنے والوں کی تو مثال ملتی ہے علماء میں لیکن بھوک سے مرنے والے کسی بھی عالم دین کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی ہے پھر فرمایا کہ واللہ و علم بس ثواب شاید آپ ادرات کے سامنے کوئی معاملہ ہو بہرحال میرے مہترم عزیز ہوں اولاد کی تربیت ماں باپ کے ذمہ ہے آج میرے مہترم عزیز ہو پرس و درس ہوئے ایک جگہ سے ساتھی کے ساتھ دعوت میں آ رہے تھے تو بڑے پیارے انداز میں فرمانے لگے کہ یار آج کل فرمایا اولاد کی کیا تربیت ہوگی ماں باپ کی تربیت نہیں ہے ماں باپ کی تربیت نہیں ہے فرمایا وہ فرمایا ماں باپ تھے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسی فرمایا کرتے تھے باپ کیسا ہوا کرتا تھا خلیفہ حارون رشید کے بارے میں ان کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فرمایا کہ بہت زیادہ بیٹے تھے ان کی بیٹے بیوی تھی زبیدہ خاتون بڑی نیک پارسہ عورت تھی ان کی بیوی نے ایک دن کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس چھوڑا ہے تاکہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ان کو عدب سکھائے سنیے گا بات میرے مہترم وزیز ہو جو باپ سوئے ہوئے ہیں تھوڑا سا اڑ جائے میرے دوست تو فرمایا کہ ان کو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی فرمایا خدمت میں چھوڑ کر آ جائی ہے خلیفہ حارون رشید رحمت اللہ علیہ گئے اور ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس چھوڑ دیا کہ آپ کو اس کو عدب سکھانا ہے ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس پر مہنے شروع کی میں فرمایا کہ کچھ عرصہ گزرا تو زبیدہ خاتون نے ایک دن کہا کہ جا کر جرح دیکھئے تو صحیح کہ ہمارے بچے عدب میں کہاں تک پہنچے خلیفہ حارون رشید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی فرمایا کہ گھر پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے ان کو وضو کروا رہا ہے وقت کا شہدادہ ہے اور فرمایا کہ وقت کے امام کو جو ہے وہ وضو کروا رہا ہے خلیفہ حارون رشید رحمت اللہ علیہ جو ایک جگہ چھوٹ کر اپنے بچے کو دیکھتے رہے سارا کا سارا وضو ختم ہو گیا اب فرمایا کہ خلیفہ حارون رشید رحمت اللہ علیہ وہاں آئے اور اگر پوچھا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے کہ بھائی ہم نے تو اپنے بچے کو آپ کے پاس عدب سکھانے کے لیے بھیجاتا ہے یہ آپ نے کیا کر دیا صحیح عدب ہی تو سکھا رہا ہوں شہدادہ ہے کہ عالم دین کو وقت کے امام کو وضو کروایے گا تو اس کے اندر عدب آئے گا کہنا ہم نے یہ عدب سکھانے کے لیے تھوڑی بھیجاتا تو پھر کہا آپ کیسا عدب چاہتے ہیں کہا میں تو یہ عدب چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ایک ہاتھ سے آپ کے پیر کے اوپر پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیر کو ملنے والا بن جائے میں نے تو یہ عدب سکھانے کے لیے آپ کے پاس بھیجاتا کہ میرا بچہ صرف آپ کے پیر پر پانی نہ ڈالے بلکہ میرا بچہ آپ کے پیر کو ملنے والا بھی بن جائے آج میرے محترم عزیزوں مدارس کے اندر مساجد کے اندر تھوڑی بہت فرمایا بچوں سے خدمت لے لی جائے یا استاد اپنی تھوڑی خدمت لے لے تو ماں باپ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں یا جی ہم نے اپنے بچے کو اس لیے کوئی تھوڑا ہی بے جائے وہ فرمایا کہ وقت کے فرمایا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور بادشاہ خود آ کر وقت کے امام کو کہتا ہے کہ یہ پانی پھیکنے کے بعد تیرا پاؤں بھی ملنے والا بنے تو اسی کی تربیت ہوگی تو یہ باپ تھے میرا محترم عزیزوں جن کی اولاد میں سے وقت کے خلیفہ اور وقت کے امام اور وقت کے آئمہ پیدا ہوئے ماں کیسی ہوا کرتی تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ میرا محترم عزیزوں شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو اس اللہ والے کے نام سے واقف نہ ہو فرمایا ایک مرتبہ بنگال کے سفر پر گئے اور سفر سے واپسی کے اوپر فرمایا آیا تو چہرے پر بڑی رعنائی بڑی خوشی تھی ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے آج بڑی خوشی ہے تام آج بنگال کے سفر کے اوپر سات لاکھ ہندووں نے میرے ہاتھوں پر ایمان کو قبول کیا ہے اور میں نے دس لاکھ یا بارہ لاکھ کی قریب لوگوں کو جو ہے فرمایا اپنے ہاتھوں پر فرمایا کہ توبہ پر بیت دی ہے اور نیکی کی طرف ان کو فرمایا آنے کی ترغید دی ہے ماں کہنے لگی بیٹا یہ کوئی تیرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ تو تیری ماں کا کمال ہے کہا ماں جان بلکل آپ کا کمال ہوگا لیکن کچھ تفصیل تو پتہ لگے یہ کمال کیا ہے کہ بیٹا جس دن سے تُو پیدا ہوا اس دن سے تیری شیرخواری کے عمل تک جب تک تُو دودھ پیتا تھا میں نے کبھی بھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پھلایا آج ماں کی گودھ میں بچہ دودھ پی رہا ہے اور ماں فرمایا کہ سٹار پلس دیکھ رہی ہے ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے ٹی وی کے دریے سے گندی دنیا دیکھ رہی تو وہ جو بچہ آپ کے گودھ کے اندر ہے وہ کہاں چاہ رہے کر فرمایا کہ جوانی میں پہنچے گی وہ بچہ جو آپ کے گودھ کے اندر ہے وہ جوانی میں کہاں جا کر پہنچے گا میرے مہترہ محسوس و دوستوں وزرگوں آج نے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی فرمایا کہ نام کو تو اپنے ساتھ جوڑ دیا لیکن فرمایا کہ اس وقت کے بہترین ولی کو کہ وہ فرمایا ولیوں کا بھی ولی ہے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ولیوں کا بھی ولی ہے لیکن وہ ولیوں کا ولی کیسے بنا وہ اپنی ماں کی تربیت سے بنا کہ ماں نے کمیز کے اندر فرمایا پیسے جوڑ دیئے اور چھوٹے سے بچے کو کہا بیٹا سب کرنا جھوٹنا بولنا بچے نے پلے بان دیا اب مر جائیں گے جھوٹنا بولیں گے ڈاکو نے فرمایا کافلہ لوٹا تلاشی لی کچھ نہیں ملا کہ کچھ ہے کہاں ہے نہ میرے پاس پیسے ہیں پھر تلاشی لی کچھ نہیں ملا کہا جھوٹ بولتا ہے کہا جھوٹ نہیں بولتا میری ماں نے جھوٹ بولنے کا منع کیا ہے کہ یہ لوگ پیسے پیسے نکال کر حوالے کیے وہ ڈاکو حیران ہوا لے جا کر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ اپنے سردار کے پاس چھوڑ دیا اور ماجرہ سنایا سردار نے توبہ کی کہا کہ یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی اطاعت کرے اور میں اپنے رب کی جو ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہے اطاعت نہ کروں بچپن ہی کے اندر اللہ تعالی نے وہ ولایت کا درجہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دیا کہ ان کے اس ایک عمل کی وجہ سے کئی ڈاکووں نے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو میرے مہترم عزیز ہو دوست اور بزرگ ہو ہم صرف نام لینے والے بن گئے کام ہماری زندگیوں سے جاتے چلے گئے ہیں اس لئے میرے مہترم عزیز ہو حضرت حسین رحمت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے پوچھتے ہیں ذرہ تربیت دیکھئے کہا اباجان آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں بچہ میرے اور آپ سے کوئی پوچھے چلگا لے لگا لیا بیٹا تو میرا لال ہے تُس سے زیادہ میرا کون ہے کہا بیٹا سب سے زیادہ ہم جو ہے آپ کے نانا سے محبت کرتے ہیں کہا اچھا اباجان اس کے بعد کہا اس کے بعد ہم آپ کی والدہ سے محبت کرتے ہیں کہا اباجان اس کے بعد کہا آپ سے محبت کرتے ہیں بنا اب سب سے پہلے اللہ کا نام لیا پھر اللہ کے رسول کا پھر فاطمہ بنت محمد کا پھر حسنین کا کہا اباجان آپ کا دل تو بہت بڑا گودام ہے کہنا بیٹا محبت تو صرف اللہ کی ذات سے کرنی ہے اور یہ باقی ساری کی ساری محبتیں اللہ کے حکم کی وجہ سے کی جا رہے ہیں میرے مہتروں محزیزوں قصے تو ایسے بے شمار ہیں اس امت کی ماں کے کہ جن امت کی ماں نے فرمایا کہ پھر اپنی گودوں میں سے فرمایا کہ تاریخ بن زیاد جیسے اور فرمایا محمد بن قاسم جیسے مجاہد پیدا کیے پھر امت کی ماں نے فرمایا اپنی گودوں میں سے خالد بن والید زی سے فرمایا کہ دلدار اور جیدار لوگوں کو پیدا کیا یہ وہ امت کی ماں تھی میرے مہتروں محزیزوں جو ٹی وی نہیں دیکھا کرتی تھی جو بے پردہ نہیں چلا کرتی تھی جو بے حیاء نہیں تھی اس لیے کہ جب ماں بے حیاء بنے گی ماں بے پردہ بنے گی تو وہ ماں اپنی اولاد سے فرمایا کہ اچھائی کی توقع اور امید رکھنے والی نہ بنے اور جو ماں اپنی اولاد کی فرمایا پیٹ کے اندر حرام لکمہ ڈالے گا وہ باپ اس بات کا انتظار کرے کہ کسی نہ کسی زمانے میں آ کر یہ بچہ میرے موہ پر ضرور چماٹ مارے گا اس لیے کہ اس کے اندر میں نے حرام ڈال دیا ہے اور اس کے اندر سے حرام ہی کو باہر آنا ہے تربیت اولاد کے لیے سب سے بہترین جو فرمایا بنیادی جو چیزیں میرے مہتروں محزیزوں وہ یہی ہے آج ہمارے لیے بڑا مشکل ہے جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے گھروں میں ٹی وی رکھا ہے کہ یہ دوسروں کے گھروں میں نہ جائے ارے میرے مہتروں محزیزوں پچانے میں فیصد لوگوں نے اولاد کی آڑ بنا کر اپنی خواہشات کے لیے گھروں کے اندر ٹی وی رکھتا ہے صبح بچہ اسکول جاتا ہے پھر ٹیوشن پھر مدرسہ وہ کتنے گھنٹے ٹی وی کو دیکھتا ہے اور کتنا وقت ٹی وی کے آگے گزارتا ہے اور آپ کی بیوی اور آپ کتنا وقت ٹی وی کے آگے گزارتے ہیں انصاف کیجئے میرے دوست انصاف کیجئے اور خدا کی قسم اگر اپنے بچے اور اپنی بچیوں کے بہترین مستقبل کو چاہتے ہیں تو میرے دوست اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال دیجئے اس لیے کہ شر میں سے کبھی خیر نہیں نکلتا اور گٹر میں سے کبھی خوشبو نہیں آتی اور جو میرے محترم عزیزوں ٹی وی کے جواز کی دلیل دیتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنی جماعت کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا ہمارے صدر صاحب ساتھ کے بات کر رہے تھے بڑے پیارے آدمی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے صدر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے بڑی محبت کرتے ہیں بات کرتے کرتے ایک فرمایا اور عہدیدار آ گیا آتے ہی فرمایا جب اس نے دیکھا کہ میں ٹی وی کی مخالفت کرنے لگا ہوں تو آ کر کہتا ہے جی آپ نے قرآن نہیں پڑھا صدر صاحب بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افسرہم جاہلون اب وہ مجھے جاہل کہہ رہے ہیں وہاں بیٹھا ہوا اب میں نے اس کو جواب تو دینا ہی تھا لیکن میں نے سوچا چلیں خیر مناسب نہیں تو میرے مہترہ معزیز ہوں معاملہ یہ ہے کہ ٹی وی جو ہے اس کی اصلاح کسی کے بس کی بات دیں میری زبان یہ میں کیا کہوں فرمایا کہ وقت کے بہت بڑے فرمایا کہ ملت بلکہ شہید اسلام مولانا عیسف علیانوی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کے حل میں لکھا ہے ٹی وی کی اصلاح کسی مولوی کی تقریر کے بس کی بات نہیں تو پھر کیسے ہوگی فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا وہی ٹی وی نکالے گا وہی ٹی وی نکالے گا اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ ٹی وی نہیں تو دیکھو میرے معترہ معزیز دیکھتے چلے جاؤ دیکھتے چلے جاؤ دیکھتے چلے جاؤ دنیا کے اندر بھی مرنا ہے اور مرنے کے بعد جب قبر میں اترے گا میرے معترہ معزیز ہو تو جب جب ٹی وی آن ہوگا تو اللہ تبارک وطالعہ قبر کے اندر آگو کو بھی آن کر دے گا اس لیے کہ اپنے پیسوں سے قرید کر اس کو چھوڑ کر دیو اپنے گھر میں گیا زندگی گزر گئی بچے کو یہی پتہ نہیں میرے گھر میں قرآن کہاں ہے لیکن چار سال کا بچہ یہ جانتا ہے میرے گھر کے ٹی وی کا ریموٹ کہاں ہے چار سال کا بچہ یہ نہیں جانتا ہے میرے گھر میں تصویح کہاں رکھی ہے چار سال کا بچہ یہ جانتا ہے میرے گھر کے ٹی وی کے ریموٹ کہاں ہے میرے گھر کا فرمایا کہ بی سی آر کیا کہتے ہیں اس کو جس میں سیڈی جاتی ہے وہ فرمایا اس کے ریموٹ کہاں ہے افسوس کی بات ہے میرے محترم مزیز احساس کیجئے احساس کیجئے اپنے اندر اس لیے کہ اگر آج بھی احساس نہ کیا میرا محترم عزیز ہو تو کل سوائے شرمندگی کے اور کوئی بھی بات سامنے نہیں آئے گی درہل بات تو بڑی طویل ہے آخر میں میرا محترم عزیز ہو ایک ہی بات میں آپ تمام کی تمام بھائیوں سے کروں گا وہ یہ کہ اولاد کی تربیت میں سے دل تو یہ تھا کہ بچیوں کے اوپر علیدہ سے بات کی جائے لیکن وقت کی کمی ہے فرمایا اولاد کی تربیتوں میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ اپنی بچیوں کی تربیت ہے زمانہ چاہے جو بھی کہیں میرا محترم عزیز ہو آج کے دور کے اندر اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو کالج بھیجنا مناسب نہیں ہے ان کو ڈاکٹر بنانا مناسب نہیں ہے ان کو انجینئر بنانا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اس کے ذمہ کمانا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جس کے گھر میں جائے گی اپنے نصیب کا رزق لے کر جائے گی اب اگر خود اپنے نصیب کا رزق کمانے لگے گی تو پھر شوہر کو کمائی نہیں ملے گی پھر شوہر کے نصیب کا روز ختم تجھے تو مقررہ وقت تک مقررہ فرمایا کہ رزق ملنا ہے اگر تُو خود کمانے بیٹھ گئی تو تیرے شوہر کی روزی سے برکت ختم ہو جائے گی اس لیے میرے محترم عزیز ہو فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ دو چار پانچ چھے کلا سے پڑھا لی جائیں جب بچی بالک ہو گئی اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی عالمہ بننے کے لیے کوئی حافظہ بننے کے لیے بٹھا دیا جائے لیکن میرے محترم عزیز ہو اپنی بچی کو گھرداری بہت زیادہ سکھائی جائے ورنہ آج کی بچی کیا کہتی ہے بچہ ہے جاتے ہی سب سے پہلے کہتی ہے دیکھیں جی آپ کی خدمت اور آپ کے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے ظاہر ہے جہاں سے تربیت پا کر آئیے وہاں تو اس نے ویسی ہی بات کرنی ہے تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو کالیجوں تک کی پڑھائی کروانا درست نہیں اور دوسرے نمبر پر میرے محترم عزیز ہو ہم میں سے جن کی بھی بچیاں بن بیائی ہیں کماری ہیں اللہ کے واسطے ان کے قاتل مت بنو ان کی حیاء کے قاتل مت بنو ان کے پردے کے قاتل مت بنو اور ان کے ہاتھوں سے موبائل فون واپس لے لو کون آپ میں سے اس بات کا انکار نہیں کرتا ایک کھڑا ہو کر بتا دے کہ آپ کی چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس سال کی بچی کے لیے موبائل کی ضرورت کہاں سے آ رہے ہیں فون کہاں سے جا رہے ہیں نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ میرے محترم عزیز و دوسر و بزرگ کو احساس کیجئے ورنہ تو پھر میرے محترم عزیز و معاملہ یہی ہوگا کہ باپ تو فرمائے اپنے کام پر گیا ہوگا جب واپس آئے گا تو بچی رسوائی اور ذلت کا سبب بن جائے گی یہ اس لیے کہ بچپن سے اس کی تربیت کے اندر کمی اور پوتا ہی کی بچپن ہی سے فرمائے اس کی تربیت بچی سے کہتے بیٹا تیری شادی ہو جائے تو اپنے شوہر کے گھر چلی جا میری ذمہ داری سے آزاد ہو کر اپنے شوہر کے گھر جائے گی پھر تیری ضرورت ہے کہ تجھے اپنے شوہر سے بات کرنی ہے بیٹا اس کے بعد تو موبائل بھی رکھ لے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب تک تو شادی شدہ نہیں بن جا دی تیرے ہاتھ میں موبائل دینا تیرے قتل سے زیادہ تم نہیں بہرحال میرے مہتر و مزیز ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کوئی بات بری لگی ہو میرے مہتر و مزیز ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ بات جو بھی کی ہے وہ حق اور سچ کی ہے اور میرے مہتر و مزیز ہوں اگر آپ حضرات سے فرمایا کسی بات کو میں نے چھپایا اور کوئی بات میں نے آپ سے کھل کے نہ کی تو پھر اللہ تعالی کا قرآن کہتا ہے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سب کے سب لوگ ایسے لوگوں پر لانت برسا دے ہیں جو حق و بات کو چھپاتے ہیں لوگوں سے اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالی انہیں اولاد نصیب فرمائے اور جو اولاد والے ہیں اللہ تعالی ان کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دامانہ آخر دامانہ